بسم اللہ الرحمن الرحیم 26 نومبر کے بعد محمد علی مرزا اور ان کی اندے مقلدین کی طرف سے چار بڑے اعتراضات کیے جا رہے ہیں پہلا اعتراض یہ کہ علمی ڈیبیٹ نہیں ہو سکی علمی مباہستہ نہیں ہو سکا علمی گفتگو نہیں ہو سکی مناظرہ نہیں ہو سکا تو کیا ہو گیا کیا بزرگوں کی جتنی کارماتی وہ ثابت ہو گئی ہیں کیا بزرگوں نے جو اپنے نام کی کلمیں پرواہ رکھے تھے وہ کلمیں ثابت ہو گئی ہیں کیا رفعیدین کی حدیثیں جو حدیث کی کتابوں میں پائی جاتی ہیں وہ ساری نکل گئی ہیں کیا 2812 یہ بخاری سے نکل گئی ہے جب نہیں نکلی جب یہ ساری چیزیں موجود ہیں تو چاہے گفتگو ہو یا گفتگو نہ ہو دونوں صورتوں میں محمد علی مرزا صاحب کا موقع بلکل درستہ ہے تو ان کے لئے بہت سادہ سا جواب ہے لیکن یہ جواب ان کے لئے ہے جو اکل رکھتے ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے اس میں نشانیاں ہیں لیکن نشانیاں آل اکل کے لئے ہیں اور جن کے یہاں پر دماغ نہیں ہے اور جو محمد علی مرزا صاحب کی اندے مقلط ہیں آنکھوں پر وہ تحقیق کی پٹی کے بجائے بابا پرستی انجینی پرستی کی انہوں نے پٹی باندھ رکھی ہے انہیں یہ میری بات سمجھ نہیں آئے گی جو مرضی کر لیں دیکھیں دو ہزار سات کے اندر محمد علی مرزا صاحب نے کتاب لے کی یہ کتاب ہے اس کتاب کا نام رکھا اصلاع اقائد و نظریات کے لئے سہین سے منتخب حدیث کا منفرد گلدستہ اس میں محمد علی مرزا نے چار سو حدیثیں بخاری سے اور ایک ہزار حدیث مسلم سے جمع کی ہیں اور اس کے بالکل شروع میں جو ابتدائیہ لکھا اس میں لکھا ایک عام ترین بحث اس کی آخر میں چل کے لکھتے ہیں کہ منتخب حدیث کے اس منفرد گلدستہ میں مولف نے دس سال کی تحقیق کے بعد یہ بات آپ نے ذہن کے اندر رکھنی ہے دس سال کی تحقیق کے بعد اقائد و نظریات کی اصلاع کے لئے سہی بخاری سے چار سو اور سہی مسلم سے ایک ہزار حدیث فوٹو کاپی کر کے شامل کی ہیں مزید براہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انجینئر محمد علی مرزا بارہ ربیل اول چودہ سو اٹھائیس ایک چار دو ہزار سات یعنی چودہ سو اٹھائیس کے اندر اور دو ہزار سات کے اندر انہوں نے یہ کتاب لکھی دس سال میں لکھی تحقیقی کتاب تھی چار ہف سو حدیثیں بخاری سے ایک ہزار حدیثیں مسلم سے جمع کی ان میں مسلمانوں کی اصلاح کے لئے اقائد و نظریات جمع کیے کہ یہ اقائد و نظریات مسلمانوں کی نجات کا ذریعہ ہیں اور اس سے تیجہ ثابت کیا چالیسوں ثابت کیا کبروں سے فیض ثابت کیا رفعیدین کے منصوب ہونے کو ثابت کیا اور دیگر جتنی بھی خرافات تھی وہ بھی اس سے ثابت کی ہیں میرا سوال یہ ہے کہ بخاری اور مسلم سے محمد علی مرزا صاحب نے جو یہ اقائد و نظریات نکل کیے ہیں دس سال کی تحقیق کے بعد یہ اقائد و نظریات غلط تھے یا صحیح تھے سادہ سوال ہے اچھا اس کے جواب میں محمد علی اور ان کے مقلدین جو کہتے ہیں جی محمد علی نے ہمارے استاد نے ہمارے امام نے اس سے رجوع کر لیا تھا میرا سوال یہ ہے کہ کس سے رجوع کر لیا تھا بخاری اور مسلم کی عادیس سے یا ان سے انہوں نے جو کچھ سمجھا تھا یعنی جو ان کی اپنی تشریح تھی اپنا فام تھا اس سے رجوع کر لیا تھا کیونکہ ان کے طوبہ کرنے سے یہ حدیث ہیں تو بخاری سے نہیں نکلی یہ حدیثیں مسلم سے بھی نہیں نکلی جیسے کہتے ہیں جی 26 موبر کے مناظرے کے بعد وہ کرامات وہ بھی کتابوں کے اندر موجود ہیں وہ کلمیں وہ بھی کتابوں کے اندر موجود ہیں وہ رفول ایدین کی حدیثیں وہ بھی کتابوں کے اندر موجود ہیں 2812 وہ بھی کتابوں کے اندر موجود ہے جیسے مناظرے کے بعد وہ نہیں نکلی توبہ کے بعد یہ حدیثیں بھی تو بخاری اور مسلم سے نہیں نکلی تھی تو توبہ کس سے کی تھی یا توبہ کرنے سے یہ حدیثیں نکل گئی ختم ہو گئی تو زیادہ سے زیادہ اس کا جواب یہ دیں گے جو ہم نے تشریح کی تھی وہ تشریح غلط کی تھی اس تشریح سے محمد علی مرزا صاحب نے توبہ کر دی ہم بھی یہی کہتے ہیں جیسے دو ہزار سات میں دس سال کی تحقیق کے بعد بخاری اور مسلم سے مسلمانوں کی اصلاح کے لیے اقائد نظریات جو نکالے تھے وہ حدیثیں بلکل ٹھیک تھی لیکن تشریح غلط تھی کسی طرح آج بھی وہ حدیثیں بلکل ٹھیک ہیں لیکن محمد علی مرزا صاحب نے ان کی تشریح کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں پھر آپ اس بندے سے کیا توقع کر سکتے ہیں جو بندہ حدیث کو سمجھ رکھ کر ان کی تشریح غلط کر سکتا ہے تو کیا وہ صرف سالحین کی عبارتوں کو سمجھ رکھ کر ان کی تشریح غلط نہیں کر سکتا کس مسئلت کا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ اپنے بزرگوں کے نام کنون نے کلمہ پڑھوایا ہو کہ آج تک کسی نے کہا ہے کہ ہمارے بزرگ کے نام کا کلمہ پر کیا مسلمان ہو جائے سارے یہی کہتے ہیں کہ جس نے جان بوجھ کر اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا اور وہ اپنے بزرگ کو نبی سمجھتا ہو اس کے کفر میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے تو جیسے آدیثیں موجود تھی آدیثیں بلکل صحیح تھی لیکن ان کی تشریح غلط صاحب اس وقت غلط کر رہے تھے آج بھی جناب آدیثیں بلکل صحیح ہیں لیکن ان کی تشریح یہ غلط کر رہے ہیں تو جو بندہ آدیث کی تشریح غلط کر سکتا ہے آپ اس سے توقع کر سکتے ہیں کہ وہ صرف سالحین کی عبارتوں کی تشریح غلط نہیں کرتا ہوگا بلکل کرتا ہوگا تو جیسے توبہ کرنے سے یہ حدیثیں نہیں نکلی اس طرح مناظرہ کرنے سے وہ حدیثیں نہیں نکلی جیسے توبہ انہوں نے کی اپنی تشریح سے تو مناظرہ بھی اس لیے ہونا تھا کہ جو آپ غلط تشریح کرتے ہیں عوام کے سامنے اور عوام کو دکھت دینے کی کوشش کرتے ہیں آپ کا یہ دجل و فریب پوری دنیا کے سامنے عیاء ہو جائے اور اگر کاش وہ گفتگو ہو جاتی تو محمد ری مرزا صاحب کو پتہ کیا جاتا کہ میں دجل و فریب کے ذریعے میں نے اپنی جو عمارت کھری کی ہوئی ہے وہ کیسے آن کی آن میں زمین بوس ہو گئی ہے ایک بات بہت زیادہ کہتے ہیں یہ بریلوی، دوبندی، اہلِ حدیث سارے مقاتب فکر میرے خلاف جمع ہوگی میرے خلاف ویڈیو بنا رہے ہیں دیکھیں جی میں نے اتحاد قائم کر دیا ہے تو آپ سے پہلے تو برا مرزا بھی یہی کہتا تھا دیکھیں جی میری وجہ سے اتحاد قائم ہو گیا ہے اور یہ سارے اگھٹھے ہو گئے ہیں جیسے اس کے خلاف سب کا اگھٹھا ہونا یہ اجمع امت تھا اس کے کفر پر اسی طرح آج بھی سارے مقاتب فکر کا اگھٹھا ہونا اجمع امت محمد نیمیرزا کی گمراہ ہونے پر تو جیسے اس کے خلاف اجمع امت ہوا تو اس کا کفر ثابت ہوا اسی طرح ان کے خلاف اجمع امت ہوا اور ان کا گمراہ ہونا ثابت ہوا موسیقی موسیقی